حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر ہے نبی ہے ان کی قوم بڑی ڈھیٹ تھی وہ بھی بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے ہیں بنی اسرائیل نے ایک دو نہیں کئی سو انبیاء کو انہوں نے شہید کیا ہے انبیاء کے قتل کا بڑا جرم ان کے سر پر ہے تو حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے نصیحت کرتے رہے لیکن ان کی قوم نہ مانی یہاں تک کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم اللہ کی فرما مرداری نہیں کرتے اور میری بات نہیں مانتے تو ان قریب عذاب آ جائے گا اللہ کا عذاب آئے گا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا عذاب آئے گا کیسے آئے گا تو یونس علیہ السلام دل برداشتہ ہو گئے اپنی قوم سے کہا کہ میں تم سب کو چھوڑ کر نکل رہا ہوں یہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار نہیں فرمایا ابھی اللہ رب العزت نے ان کی قوم کے متعلق کوئی حکم نازل نہیں فرمایا اس سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام اپنی بستی چھوڑ کر نکل گئے اور ان کی قوم کا کیا ہوا ان کی قوم نے دیکھا کہ عبر چھا گیا ہے صبح صبح اور بدلیاں جو پہلے کی قوموں پر عذابات آتے تھے بہت تیز کالا عبر آسمان پر اب برسے گا تو آگ ہی برسے گا تو یہ جب عبر جمع ہونا شروع ہوا تو پوری قوم ایک جگہ پر جمع ہوئی اور سچے دل سے ان لوگوں نے توبہ کرنا شروع کیا اور استغفار کیا اور کہا اے رب ہم تیرے نبی یونس کو ڈھونڈ رہے ہیں کاش اگر وہ ہوتے تو ہم سب ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں مولا تو ہم سب کو معاف کر تیرے بھیجے ہوئے رسول تیرے بھیجے ہوئے نبی پر ہم ایمان لاتے ہیں تو انہوں نے ایمان بھی قبول کیا اور استغفار بھی کیا رب تعالیٰ فرماتا ہے لَمَّا آمَنُوا کَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِذِي فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا جب وہ ایمان لائے تو ہم نے عذاب ان سے ہٹا لیا وَأَنْتَفِهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کو عذاب نہیں نازل کرتا جب تک اس قوم میں استغفار پڑھنے والے لوگ ہوتے استغفر اللہ ربی من کل اذن بیواتو بلکسرہ سے پڑھو جب تک لوگ توبہ کرتے رہتے ہیں استغفار کرتے رہتے ہیں اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے بچا لیا لیکن یونس علیہ السلام نکل کر کے چلے گئے دل برداشتہ ہوئے ان سب سے روٹ کر کے گئے اور آپ کا اراد آتا تھا کہ میں ہجرت کر کے کسی دوسرے شہر چلا جاؤں تو آپ اپنے وطن سے نینوہ آپ کا وطن تھا وہاں سے نکل کر کے آپ کشتی میں بیٹھے کشتی میں دریہ میں جب کشتی چلنے لگی تو بیچ دریہ میں جا کر کشتی ہچکولے کھانے لگی یہ ڈوبنے جیسے آثار لگے تو کشتی والے جتنے بھی سوار تھے انہیں معلوم تھا کہ کبھی کبھار یہ کشتی وزن ہو جائے بوجھل ہو جائے تو ڈوب بھی سکتی ہے تو اس میں کئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو سبوں نے اتفاق کیا ایسا ہے کہ ایک کسی شخص کو اس کشتی سے اترنا پڑے گا اترنا کیا ہے ڈوبنا پڑے گا کہاں اتریں گے بیچ دریہ میں اب کون اترے گا سارے تو مسافر ہیں اس میں تو سب کے درمیان اتفاق یہ ہوا کہ سب کے ناموں کی ایک چٹی اٹھاتے ہیں قرآن دازی کرتے ہیں جس کا نام نکلے گا اسے اٹھا کر پانی میں لال دیا جائے کیونکہ ایک کم ہوگا تو باقی پورے بچ جائیں گے کشتی ہلکی ہو جائے گی اور نکل پڑے گی سبوں نے اتفاق کیا ٹھیک ہے جب چٹیاں ڈالی گئیں تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا وہ اس کشتی میں سب سے شریف سب سے پاکیزہ تو لوگوں نے یہ کہا کہ یہ بہت ہی اچھا نوجوان ہیں اس کے چہرے سے ایسا نہیں لگتا کہ ہم اسے ڈال دیا جائے ڈال دیں پھر دوبارہ انہوں نے چٹی اٹھائی پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا تیسری بار پھر انہوں نے قرآن دازی کی پھر حضرت یونس کا نام آیا وہ رب کی مشیعت تھی اس کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں نے اٹھا کر کہ حضرت یونس علیہ السلام کو پانی میں ڈال دیا جیسے ہی آپ پانی میں گئے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر تھا جو کچھ بھی ہونا ہے تو فوراً ایک بہت بڑی مچھلی نے مو کھولا اور یونس علیہ السلام کو نگل گئی اندر چلے گئے سمندر میں جاتے ہی مچھلی نے نگل لیا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا کہ اے مچھلی یہ تیری غزہ نہیں ہے یونس کی حفاظت کے لئے تجھے لکھا گیا ہے غزامت بنانا اور حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے ایک دو دن نہیں تیس دن گزر گئے پیٹ کے اندر اور وہ رب کریم ہی ہے جس کو جہاں چاہے حفاظت فرماتا ہے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر کئی دن گزار دیے اور جب توبہ کرتے رہے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ گڑ گڑا تے رہے اے مولا میں نے تیرے حکم کے آنے کا انتظار نہیں کیا اور اپنی قوم کو چھوڑ کر جلدی آ گیا ہے یہ بھی یہاں پر دیکھیں انبیاء اکرام کی ہر واقعے سے عبرت لینا چاہیے کہ اپنی قوم کو کسی بھی طرح سے چھوڑ کر انبیاء اکرام جا نہیں سکتے جائیں تو اللہ رب العزت نہ راز ہوتا ہے جب تک اللہ کا حکم نہ آئے تو حضرت یونس علیہ السلام اتنا روئے فنادہ فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین یہ حضرت یونس علیہ السلام کی زبان پاک سے نکلا کہ اے اللہ جو کچھ بھی ہوا ہے مجھ سے ہوا ہے لیکن تو وہ خدا ہے تیرے لیے سب سے زیادہ پاکی بلندی ہے تو اللہ رب العزت پھر حضرت یونس علیہ السلام کو اس مچھلی کے پیٹ سے آزاد فرماتا ہے مچھلی دریہ کے کنارے آئی اور اپنا مو کھول کر اگل دیا یونس علیہ السلام اسی طرح صحیح سلامت باہر آئے جیسے گئے لیکن اتنا تھا کہ آپ نہائیت ہی نحیب کمزور ہو گئے تھے جسم پر کئی دن نہ کھانے کے آثار تھے اور پانی کی وجہ سے جسم جو ہے نرم ہو گیا تھا اللہ رب العزت نے اسی وقت ان کے لئے ایک درخت پیدا فرمایا اس درخت میں خوبصورت انار اور اس کے پھل کھاتے ہی یونس علیہ السلام کو پہلے سے بہتر صحت اتا کی گئی پھر یونس علیہ السلام اپنی قوم میں واپس گئے ان کی رشد و ہدایت کے لئے ان کی قوم نے بھی رو رو کر کے توبہ کی اور پھر اللہ رب العزت کے اس رسول کا بڑا انہوں نے احترام کیا اللہ رب العزت نے اس قوم کو دیگر دوسری قوموں میں بڑی فضیلت بھی بخشی تو حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ ان کی قوم کی بھی توبہ اس کے قبولیت کے واقعات آج کے سپارے میں ہم نے تلاوت کیے بخاری شریف کی حدیث ہے بنی اسرائیل کا وہ شخص جس نے سو قتل کیے تھے اور توبہ کرنے کے لئے جا رہا تھا مقدس گھر کی طرف اللہ کے بیچ راستے میں اس کا انتقال ہوا بیچ راستے میں مر گیا توبہ بھی کرنے کی توفیق نہیں ہو پائی اس وقت بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں اٹھانے کے لئے آئے اس کو کہ یہ تو بڑا قاتل ہے کتنوں کو تو اس نے قتل کیا ہے دونوں میں جب تقرار ہوئی رحمت کے فرشتے کہنے لگے نہیں یہ اچھے کام کے لئے نکلا تھا بیت المقدس جا رہا تھا یا پھر خانہ کعبہ مقدس گھر کی طرف جا رہا تھا توبہ کرنے جا رہا تھا اسے چھوڑ دیا جائے عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ نہیں یہ تو گنہگار ہے پوری زندگی گناہوں میں گزارا ہے جبرائیل امین فیصل کی حیثیت سے آئے اللہ نے انہیں بھیجا کہ ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرو اور جبرائیل امین نے کیا کہا دونوں فرشتوں کو زمین ناپ کر کے دیکھو جہاں سے یہ نکلا تھا اور مقدس گھر تک کہ اگر یہ مقدس گھر سے قریب میں گرا ہے تو رحمت والے لے جائیں اور اگر ابھی دور ہے گھر سے ہی قریب میں گر کر کے مرا ہے تو عذاب والے لے جائیں دونوں فرشتوں نے ناپا تو برابر بیچ میں گرا تھا آدھا ادھر آدھا ادھر اب جبرائیل امین علیہ السلام بھی جو فیصل کے ایسے ایسے آئے تھے وہ پیچھے ہٹ گئے مولا اب تو فیصلہ فرما اب تیرے حوالے ہیں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل دیکھو مرا ہے گر کر کے تو موہ کس طرف کیا ہے کس طرف چہرہ ہے اس کا فرشتوں نے دیکھا اور کہا اللہ والوں کی ایک بستی قریب میں ہے حدیث پاک میں ہے اللہ والوں کی ایک بستی قریب میں ہے اس بستی کی طرف اس کا موہ ہے مولا نے فرمایا رحمت والے لے جاؤ رحمت حق بہانہ می جویت بہانہ می جویت فارسی میں ہے اللہ کی رحمت معاف کرنے کے بہانے دھونتی ہے وہ قیمت نہیں دیکھتی میرے عزیزوں جب رب تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے میرا بندہ میری طرف آئے میں اس کی بخشش کے لئے تیار ہوں تو یہاں پر بندہ بڑھنا نہیں چاہتا یہ افسوس کا مقام ہے اور ایک بزرگ فرماتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ زندگی میں ہما وقت تم سے سلح کرنا چاہتا ہے فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے سلح کر لے جو کچھ بھی ہوا ہے وہ ایک بار آ کر مجھ سے سلح کر لے پھر جب اس کی روح نکال لی جائے گی تب پھر اس سے سلح نہیں ہوگی پھر جنگ ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ جنگ کا اعلان فرماتا ہے کس میں یہ جورہ تھے کس میں یہ ہمت ہے کہ وہ مولا سے جنگ کرے گا عزیز آنے گرامی یہ تمام توبہ کے جو معاملات ہیں کسرت سے توبہ کر لیں اور جب بھی گناہ ہو جائے گناہ کس سے نہیں ہوتا خطہ کس سے نہیں ہوتی لیکن گناہ ہونے کے بعد شیطان کا ایک سب سے بڑا حربہ کیا ہے جانتے ہیں آپ شیطان دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے ارے یار تیرے سے بہت ہو گیا ہے اتنے پاپ اتنے گناہ کرنے کے بعد اب کیا تیرا ہوگا مسجد میں جا کر کون سا اچھا کام ہو جائے گا اتنا ہو ہی گیا ہے تو چھوڑو اسی میں رہنے دو شیطان تمہیں جری بناتا ہے نیڈر بناتا ہے اسی راستے پر قائم رکھنا چاہتا ہے میرے عزیزوں چاہے تم سے کچھ بھی ہو جائے سو قتل ہونے کے بعد بھی اگر بندہ اللہ کی بارگاہ کی طرف چلتا ہے تو مولا اس کے لئے دروازے کھولتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کو اس سے پہلے منالو کہ پھر تمہاری قبروں میں جانے کے بعد معاملہ الگ ہو جائے گا پھر وہ منانے والے دن نہیں ہوں گے بلکہ وہ فیصلے والے دن ہوں گے پکڑ جانے سے پہلے ہی اگر اپنے تمام جرموں سے توبہ کر لیں آزادی حاصل کر لیں تو امید ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا